موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات سے زیادہ کوئی اہم نہیں نگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی کو بھی ہمارے گہرے دوستانہ تعلق کو متاثر کرنے کی جاؤزت نہیں دے گا نگرہ وزیر آزم کا دورہ چین روسی صدر پیوتن سے ملاقات ہے سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کی کاروائی ماخر چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو چالان کی نقول تقسیم وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا مورال بلند ہے ایندھن کی ادم پرہمی پی آئی اے کا شیڑیل درہم برہم درجانوں پروازے منسوخ متاثر مقامی اور بین الاقوامی پروازے کئی گھنٹوں کی تاخیر کا شکار مسافروں نے وفاقی حکومت سے پریشانی ختم کرنے کے لیے مداخلت کی اپیل کر دی پیٹرول چالیس نہیں ایک سو چالیس روپے کم ہونا چاہیے گورنرز ان کا کہنا ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے دعا ہے مہنگائی بھی ختم ہو اس مہنگائی کے طوفان میں کم سے کم تنخواہ ایک لاف ہونی چاہیے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل نگران وزیراعظم نے دورہ چین کے دوران بیجنگ میں سی پیک پر منقضہ راؤن ٹیبل اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں چینی سکالرز تعلیمی اداروں تینک ٹینکز کے محققین نے شرکت کی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگران وزیراعظم نے دورہ چین کے دوران بیجنگ میں سی پیک پر منقضہ راؤن ٹیبل اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں چینی سکالرز تعلیمی اداروں تینک ٹینکز کے محققین نے شرکت کی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاکستان اور چین کی لا سوال دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی ہے پاکستان کے لیے چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات سے زیادہ کوئی اور رشتہ اہم نہیں انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک فلیکشک منصوبہ ہے جو پاک چین اسٹریٹیجک تعاون کا مظہر ہے سی پیک دونوں ممالک کے بردے اقتصادی و تجارتی تعلقات کی علامت ہے یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے جو پائدار ترقی کے قومی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے اپنے خطاب میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین دو طرفہ خصوصی تعلقات کو پاکستان میں قومی اتفاق حاصل ہے پاکستان کسی کو بھی ہمارے گہرے دوستانہ تعلق کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دے گا انہوں نے کہا کہ پاک چین اقتصادی رہداری نے پسماندہ اور کمزور تکے کی سماجی اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کی سی پیک بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کا منار ہے سی پیک چین پاکستان کے دمیان تصویراتی اعتماد کی علامت ہے انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ سی پیک کی بدولت گزشتہ دس سال میں پاکستان کا سماجی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو گیا سی پیک نے پاکستان کے بنیادی دھانچے کو جدید بنایا منصوبوں سے ہماری نوجوان آبادی کو ترقی کے مواقع ملے روزگاہ کے مواقع غربت میں کمی دہی علاقوں کی ترقی میں سی پیک نے مرکزی کردار ادا کیا نگرہ وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سی پیک کو اغوانستان تک پسند دینے سے ہم خطے میں ترقی کی راہ ہم وار کر رہے ہیں چین اور پاکستان گوادر کو علاقہ روابط کا مرکز بنانے کے لیے پور عظم ہے سی پیک کے فوائے سے استفادے کے لیے نئے شراکتداروں کو خوشاندید کہنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک گین چینجر منصوبہ ہے اس کی بدولت ہم نے آٹھ سو کلومیٹر نئی سڑکوں اور شاراہوں کا نیچورک بنایا نیشنل گریڈ میں آٹھ ہزار میگا وارڈ بجلی شامل کی سی پیک کے تحت دو لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوئے دوسری جانب نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر کی دورہ چین کے دوران روس کے صدر پیوزن سے ملاقات تیہ ہو گئی اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت در سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آ عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شامحمد قریشی کے خلاف فرد جرم کی کاروائی ماخر ہو گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت در سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آ عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شامحمد قریشی کے خلاف فرد جرم کی کاروائی ماخر ہو گئی اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں سمات ہوئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکرنین نے کیس کی سمات کی سائفر کیس میں 23 اکتوبر چیرمن پی ٹی آئی اور شم حمود قریشی پر فرد جرم آئید ہوگی اڈیالا جیل میں قائم خصوصی عدالت میں سپیشل جج ابو الحسنان ذلکرنین نے ریمارکس لیے کہ اندہ تاریخ پر صرف فرد جرم کی کاروائی ہوگی سائفر کیس کے ملزمان چیرمن پی ٹی آئی اور شم حمود قریشی کو چالان کی نقول تقسیم کی گئی جس کے بعد خصوصی عدالت کی جانب سے ملزمان پر فرد جرم آئید ہونے کی کاروائی ماخر کر دی اور آئندہ سمات ملزمان پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے مقرر کر دی پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا کہ سائفر کیس چالان کی تمام ضروری نقول فراہم کر دی آئندہ تاریخ 23 اکتوبر کو فرد جرم کے ساتھ ہی گواہام تلبی ہوگی وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی کا مورال بلند ہے وقلائے سفائی نے شام حمود قریشی کے خلاف جیل ٹرائل پر قانونی اعتراض اٹھایا پروسیکیوٹر نے کہا کہ شام حمود قریشی کے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن ہو چکا ہے جس پر وکیل سفائی نے کہا کہ نوٹفیکیشن آج ہوا اس لیے آج سے قبل جیل ٹرائل کی تمام کاروائی غیر قانونی ہیں لہٰذا بغیر نوٹفیکیشن چالان کی نقول تقسیم غیر قانونی تھی اسے کل ادم قرار دیا جائے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ کو دوبارہ پینجرہ نمہ کمرے میں پیش کرنے پر وقلائے سفائی کے سخت اعتراض پر عدالت کے جش نے قرار دیا کہ آئندے سے مقدمے کی سمان کھلی وسی عدالت میں ہوگی اور پینجرہ ختم کرنے کا حکم دے دیا دونوں ملزمان سے وقلائے سفائی نے پینجرے کی جالیوں سے مشاورت کی پی ایس او سے فیول کی ادم فرہمی یا انتظامی مسائل قومی ائرلائنز کا شیڈیول درہم برہم ہو گیا جس کے باعث درجنوں پروازے منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو گئیں مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں پی ایس او سے فیول کی ادم فرہمی یا انتظامی مسائل قومی ائرلائنز کا شیڈیول درہم برہم ہو گیا جس کے باعث درجنوں پروازے منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو گئیں گزشتہ روز کراچی لاہور اور اسلام آباد ائرپورٹ پر اندرونے بیرونے ملک جانے والی تین پروازے تحال روانہ نہ ہو سکیں مسافروں نے وفاقی حکومت سے پریشانی ختم کرنے کے لیے مداخلت کی اپیق کر دی کئی روز سے بگڑے ہوئے فلائٹ آپریشن کی وجہ سے مقامی اور بین الاقوامی پروازے کئی گھنٹوں کی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے جبکہ پی ایسو سے پی آئی اے کو تحال بروقت اندھن کی پرامی ممکن نہ ہو سکی کراچی سے دوبائی جانے والی پرواز پی کے ٹو ون تھری چودہ گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی ائرپورٹ پر موجود مسافروں کی جانب سے پرواز کی تاخیر پر شدید احتجاج کیا گیا لاہور سے مدینہ کے لیے پرواز نمبر سیون پور سیون گزشتہ بارہ گھنٹے بعد بھی روانہ نہ ہو سکی پرواز پی کے سیون پور سیون کو دو بجے دوپہر ریشیڈیول کیا گیا تیارے پر تائنات عملے کی ڈیوٹی ٹائمنگ بھی مقررہ وقت سے تجاوز کر گئی پرواز آپریٹ ہونے کی صورت میں عملے کی عدم دستیابی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری جانب اسلام آباد سے کراچی کے لیے پرواز پی کے سیون پور سیون کو دوپہر روانہ نہ ہو سکی اور تیرہ گھنٹے سے تاخیہ کا شکار ہے پرواز کو ساہے دس بجے ریشیڈیول کیا گیا ادھر قومی ایرلائنز کی کئی پروازیں منصوب کر دی گئی ہیں اسلام آباد سے گلگت کے لیے پرواز پی کے سکس سیرو فائی منصوب ہوئی ہے اسلام آباد سے کوئٹہ کے لیے پرواز پی کے سری ٹو فائی بھی منصوب کر دی گئی جبکہ کوئٹہ پشاور ملتان سیال کوٹ ائرپورٹ پر بھی قومی ایرلائنز کی پروازیں کئی گھنٹے تاخیہ کا شکار رہیں گورنر سن کامران ٹیسوری نے پیٹرول کی قیمت میں ایک سو چالیس روپے کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہے مہنگائی بھی ختم ہو مزید جانیں گے سپورٹ میں گورنر سن کامران ٹیسوری نے پیٹرول کی قیمت میں ایک سو چالیس روپے کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہے مہنگائی بھی ختم ہو تفصیلات کے مطابق گورنر سن کامران تیسوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بھی غریب ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے دعا ہے مہنگائی بھی ختم ہو اس مہنگائی کے طوفان میں کم سے کم تنخواہ ایک لاکھ ہونی چاہیے گورنر سن کا کہنا تھا کہ پیٹرول چالیس نہیں ایک سو چالیس روپے کم ہونا چاہیے یاد رہے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں چالیس روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تیراسی روپے اٹیس پیسے فی لیٹر ہو گئی تھی کامران تیسوری نے بتایا کہ کل رات ان کا جہاز پہلے ائر پاکٹ میں فسا اس سے نکلا تو آنڈھی کی زد میں آ گیا ساتھ موجود نیجی ائر لائن کے پائلٹ نے کہا کلمہ پڑھنے لیکن پائلٹ کی حاضر دماغی اور پروردگاہ کے کرم سے ہم محفوظ رہے مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد موسیقی